بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر جو مین خبرہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں کام کر رہے ہیں میرے لیے چونکا دینے والی چیز تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھا پھر اس کے علاوہ جو دیگر اس کے ریفرنسز تھے اس کتاب کو انٹرنیٹ سے حاصل کیا اس کے کچھ صفحات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو پڑھا اور پھر تفصیل کے ساتھ جب ساری چیزیں دیکھیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ سیچویشن کیا ہے اور اس کے اندر اصل کہانی کیا ہے یہ لندن پوسٹ کے اندر یہ آرٹیکل چھپا تھا مجھے ایک دوست نے بجھوایا میں نے اس کو پڑھا اسرائیل میں دراصل ایک کتاب چھپی تھی چند سال پہلے اور یہ کتاب جو ہے یہ ایک جہودی پروفیسر ہے اس نے اس کتاب کو لکھا تھا آئی ٹی نومی اس کا نام ہے یا اس کو اسرائیل ٹی نومانی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ ایک پروفیسر نومانی ہے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کے اندر اس نے بتایا کہ پاکستان کی فوج سے زیادہ اسرائیل کی فوج میں ایک خاص سیکٹ کے پاکستانی ہے اور وہ ہیں کادیانی یعنی جو کادیانی ہے وہ اتنے پاکستان کی فوج میں نہیں ہے اس وقت جتنے اس وقت اسرائیل کی فوج میں ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا اب اس کتاب کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں میں اس کی کچھ صفات آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب کا جو مین صفحہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک چپٹر ہے ریلیجن ان دا ہولی لینڈ یہ ہولی لینڈ کہتے ہیں جروشلم کو یا اسرائیل کو یہ اس علاقے کو ہولی لینڈ کہتے ہیں پاک سرزبین یہ اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ جو مذاہب ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا ایک چپٹر ہے اس کا صفحہ نمبر پچھتر اگر آپ کھولیں تو یہ صفحہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو اس صفحے پہ آپ کو یہ سارا کچھ تفصیل سے لکھا ہوا مل جائے گا اس میں نے لکھا کہ پاکستان کی فوج سے زیادہ کادیانی اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہیں اس وقت جن کی تعداد چھ سو سے زائد ہو سکتی ہے یہ یہودی پروفیسر نامانی جو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں اور اس نے ساتھی ساتھ بتایا کہ پندرہ فروری انیس سو ستاسی کا ایک ڈیٹا ہے جو اس آرٹیکل میں شیئر کیا گیا اور یہ آرٹیکل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر شاہد قریشی ہیں یہ بی بی سی کے تجزیہ کار ہیں اس کے علاوہ لنڈن پوسٹ کے اڈیٹر بھی رہے ہیں اور بہت سارے دیگر مشہور جو بینل اقوامی چینلز ہیں وہاں پہ بدور تجزیہ کار شرکت کرتے رہتے ہیں انہوں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا اس آرٹیکل میں کہ انیس سو ستاسی میں پندرہ فروری کو جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے پاکستان کے سابزادہ یعقوب خان انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا تھا کہ تین سو اٹھائیس کادیانی آفیسرز پاکستان کی فوج کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور مختلف رینکز کے اوپر تاہینات ہیں اور اس وقت جو ڈیٹا انہوں نے دیا تھا اس کے مطابق ایک لیفٹیننٹ جنرل پانچ برگیڈیرز اور برگیڈیر رینک کا ایک آفیسر ائر فورس میں جبکہ کرنل رینک کے دس آرمی میں دو نیوی میں اور تین ائر فورس میں آفیسرز تھے لیفٹیننٹ کرنل رینک کے چھپن آفیسر آرمی میں چھے نیوی میں اور گیارہ ائر فورس میں تھے میجر رینک کے ایک سو پینٹس آفیسرز آرمی میں پانچ نیوی میں اور سولہ ائر فورس میں تھے اور کیپٹن رینک کے جو آفیسرز تھے وہ اٹھابن تھے آرمی کے اندر اور پانچ تھے نیوی کے اندر اور چودہ ائر فورس میں تھے اس طرح یہ کل تین سو اٹھائیس ان کی تعداد انیس سو ستاسی میں زیاؤلک کے دور میں پندرہ فروری کو پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب زادہ یاکوب خان نے بتائی تھی اب اس کتاب میں مزید کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اور اس آرٹیکل میں بھی اس کی سپورٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں جب کادیانیوں کے لیے یہاں پہ مسلمانوں نے ان کے خلاف ایک معاملات چلے اس خطے میں پاکستان میں ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد تو ان کا ایک مشن جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا اسرائیل میں اور وہ ایک اپنی سٹریٹیجی کے تحت وہاں پہ موجود تھا حکمت عملی کے تحت موجود تھا اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہ یہاں پاکستان سے جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھتے تھے جو کادیانی وہ یہاں سے اسرائیل گئے وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا وہاں پہ ان کو ووٹنگ کا حق مل گیا وہاں کی شہریت مل گئی اور پھر اسرائیلی فوج کے اندر وہ شامل ہو گئے چھے سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیلی فوج میں کادیانی جو پہلے پاکستانی تھے وہ اس وقت وہاں پہ سرف کر رہے ہیں تو یہ ایک ختمناک چیز اس کو ایسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس سیکٹ کے لوگ جو پوری دنیا میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں تو اگر یہ ڈیفرنٹ پوسٹوں کے اوپر اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ مختلف ملکوں میں موجود ہیں تو یہ انفرمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس لحاظ سے واکستان کو اور دنیا کے باقی ممالک کو بھی محتاط رہنا چاہیے اسرائیل نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی ہے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ایک معاملات کو دیکھنے کے لیے ان کو مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا ہے کارگل کا جب واقعہ ہوا پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو ایک مارکہ ہوا تو اس کے بعد بھارت میں جو قادیانی ہیں انہوں نے بھارتی فوج کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور اس کے اوپر بھارت میں ان کو کافی مقام بھی ملا تھا اور پاکستان کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا تھا اسی طرح جو اسرائیل کے اندر جو قادیانی ان کی فوج میں ہیں جو کل تک پاکستانی تھے وہ وہاں سپورٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو پاکستان کے خلاف اور یہ کیونکہ ان کو انفرمیشن تک ایکسیس ہو سکتی ہے اگر یہ مختلف ملکوں میں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار کہاں ہیں ان کے تعلقات کہاں تک ہیں ان کے لنکس کہاں تک ہیں اور وہ کہاں تک سسٹم میں پینٹریٹ کر سکتے ہیں یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب انٹیلیجنس کے پاس ضرور ہوں گے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جیسے آی ایس ای ہے ایم آئی ہے وہ ضرور ان چیزوں پر نظر رکھتی ہے اور ان کو ضرور اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ کون کون بندہ یہاں پاکستان سے جا کے کس کس فوج میں کام کر رہا ہے اور وہ کون کون سی انفرمیشن ان کو دے سکتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ پاکستان میں کہاں کہاں پہ موجود ہیں اور کیا انفرمیشن دے سکتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ایک انٹیلیجنس وار اور وہ پاکستان کی ایجنسی اس میں دنیا بھر میں جانی مانی ہے تو اس لیے زیادہ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک پہلو تھا بڑا حیران کن تھا میں نے یہ سوچا یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں اب اسی کتاب میں ایک اور چیز لکھی ہے اور اس آرٹیکل میں بھی وہ یہ لکھا گیا ہے کہ کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ کادیانیوں کے ایک انتہائی سینئر رانوما نے اپنے ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے مانچسٹر میں ان کا یہ ریسٹورنٹ تھا وہاں بیٹھے ہوئے مجھ سے کہا کہ آپ کادیانیوں کو امن دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کراچی میں امن ملے اور یہ شخص پر یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو کراچی میں کلین اپ آپریشن کر رہی تھی نصیب اللہ بابر کے ذریعے سے اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان کے اہم ترین عوضوں پر جو لوگ موجود رہے ہیں اہم عوضوں تک پہنچے ہیں ماضی میں وہ مبینہ طور پر کادیانی رپورٹ ہوئے ہیں ایک حتیٰ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی مبینہ طور پر کادیانی رپورٹ ہوا ہے اچھا ایک انڈیا کے ساتھ آپ کی ڈپلومیسی چل رہی جس کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری چل رہی ہے اس دور میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کادیانی تھا اور یہ اسی کے دور میں چلی ہے اور اس آرٹیکل کے مطابق پیپس پارٹی اور ایمکیم نے پلان کیا تھا کہ جو قانون بنایا گیا جس میں کادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا گیا سات سبتمبر انیس سو چوہتر کو ظلفکار لی بھٹو صاحب کے ٹائم میں یہ ہوا تھا تو اس کو تبدیل کیا جائے واپس اور پیپس پارٹی اور ایمکیم میں اس کے اوپر ایک کنسنسس تھا اور وہ یہ کرنا چاہتے تھے یہ یہودیوں کی طرف سے رپورٹ ہوا ہے اور میں یہاں بتا رہا ہوں کیونکہ انیس سو پچانوے میں یہ شخص الطاف حسین سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب اپنے تحضیح میں یہ بتا رہے ہیں کہ الطاف حسین سے ملاقات ہوئی تھی اور اس بنا پہ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی تفصیل لکھی ہے کہ انیس سو پینٹیس میں کس طرح ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو شاعر مشرق ہیں بہت بڑے مفقر ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دکھایا میں انہوں نے برطانوی حکومت سے ایک مطالبہ کیا تھا انیس سو پینٹیس میں اور انہوں نے کہا تھا کہ قادیانیوں کو سکھوں کی طرح ایک الگ کمیونٹی ڈیکلیئر کر دیا جائے ایک الگ کمیونٹی ان کو بنا دیا جائے سکھوں کی طرح ان کو مسلمانوں سے الگ کیا جائے یہ مطالبہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال بھی کر چکے ہیں تو یہ کچھ اس کا بیک گرونڈ بھی لکھا ہوا آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں حساس ہیں ان سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کتاب لے لیں اور اس کتاب کا نام ہے اسرائیل اپروفائل اسرائیل اپروفائل اور یہ کتاب لکھی ہے یہودی پروفیسر اسرائیل ٹی نامانی نے اور یہ کتاب کے اندر آپ کو زیادہ تفصیلات مل جائیں گی فردر اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو لندن پوسٹ کی جو میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں اس کو آپ نکالیں اور نکال کے لندن پوسٹ کی یہ آرٹیکل اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی یہ وہ چیزیں تھی اہم جو میں نے کہا آپ تک پہنچ جائیں کہ کس طرح سے پاکستان سے جا کے کادیانی جو ہیں وہ ان کا ایک گروپ پورا انہوں نے اپنے بچوں کو اسرائیلی فوج میں بھرتی کیا اور اب وہ ان کے ذریعے سے پرپاگنڈا کرتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ساتھ ساتھ یکم فروری دودھار تین کو ایک اور چیز میرے سامنے آئی جب میں یہ سرچ کر رہا تھا تو ایک پروفیسر مارٹن وین تھا اور اس کا پورا نام ہے پروفیسر مارٹن وین کریولڈ یہ جو شخص تھا اس نے دودھار تین کو اسرائیل کا اس نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے اندر اب یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یورپ کے ہر ملک کے دارل حکومت کو تباہ کر سکتا ہے یعنی یورپی یونین میں بہت سارے ممالک ہیں ان تمام ممالک کے دارل حکومت کو اسرائیل تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوزار تین میں اس نے یہ کلیم کیا تھا اس نے یہ کیوں کہا دیکھئے یورپی یونین اسرائیل کے حق میں نہیں ہے اسرائیل کا سب سے بڑا اور طاقتور اتحادی امریکہ ہے اور اس کا دوسرا بڑا اتحادی انڈیا ہے اور اس کا تیسرا اتحادی آسٹریلیا ہے یہ وہ ایک ٹرائکہ ہے جو اس کا خیال رکھتے ہیں یا برطانیہ لیکن یورپی یونین کے بیشتر ممالک اسرائیل سے خوش نہیں ہے خاص طور پر جو روم کے لوگ ہیں وہ ریلیجیسلی یہودیوں کو ٹیک نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ ان کے عقائد بھی متصادم ہیں اور یہودیوں کی سب سے زیادہ جنگیں بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک بڑا مارکہ ہونا ابھی وہ ہونا باقی ہے ابھی تک برائراز یہودیوں اور مسلمانوں کی بیج میں بہت بڑی جنگیں اس طرح سے نہیں ہوئیں جتنی بڑی جنگیں ان کی عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو یہودی یہ جانتے ہیں کہ ان کو عیسائیوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑنی ہیں لہذا ان کی تیاری یورپی یونین کو لے کر ہے اور وہ یہ دوزار تین میں کلیم کر چکے ہیں کہ ہماری فوج تیرے میں نہیں دوزار تین کی بات کر رہا ہوں دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی فوج ہے اور اگر ہم ڈوبیں گے تو سب کو لے ڈوبیں گے ہم پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے اٹومک ویپنز موجود ہیں اچھا یہی صورتیال پاکستان کی بھی ہے پاکستان کے پاس بھی اس طرح خوفناک ایٹمی ہتھیار اور میزائل ٹکنالوجی ہے کہ پاکستان بھی پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے تو اسرائیل اور پاکستان جو ہے ان کی ایک دشمنی بھی ہے اور دونوں کے پاس بہت بڑی طاقت بھی ہے اسرائیل کی یورپی یونین کے ساتھ اگر کوئی لوگ یہ سمجھ دیں کہ یورپی یونین اور اسرائیل ایک ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں سے بے شک خائف ہوں لیکن جہودیوں سے ان کی ایک الگ دشمنی ہے اور اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اب اسرائیل جو ہے وہ کچھ ممالک سے تعلقات بنا رہا ہے اس نے عیسائی ممالک سے اچھے تعلقات بنائے ہیں اب وہ عربوں کو قابو کر رہا ہے لیکن دو دار تین کا یہ جو انٹریو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس نے کہا کہ جرمنی کے دارل حکومت کو تباہ کر کے ہم ہولو کاسٹ کا بدلہ لے سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ پروفیسر مرٹر وین کریول جو ہے اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور دو دار تین کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اب تو اسرائیل کی طاقت اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بیروت والا حملہ کر کے اس نے مسلمانوں کو اتنا خوفنا طریقے سے ڈرا دیا ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ اب دقیباً مذاکرات کر کے اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک دور میں کہا تھا اس کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ مشہور ہے یہ موشی دھائن ایک ان کا وزیر دفاع ہوا کرتا تھا پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا تھا میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل مست بی لائک ای میڈ ڈانگ اسرائیل کو ضرور ایک پاگل کتے کی طرح ہونا چاہیے تو ڈینجرس تو بادر یعنی اتنا خطرناک کہ کوئی چھیڑ نہ پائے اسرائیل کو ایک ایسے پاگل کتے کی طرح ہونا چاہیے جس کو کوئی چھیڑنے کی جررت نہ کرے کہ وہ اتنا خطرناک ہے یہ ان کا کانسپٹ ہے اور اسی کانسپٹ کو لے کر انہوں نے اپنی طاقت کو بڑھایا ہے اور اس فوج کے اندر پاکستان سے جانے والے کادیانی بھی شامل ہے یہ انفرمیشن تھی میرے لیے عجیب تھی نئی تھی میں نے آپ تک پہنچائی ہے ہمیں اسی طرح بہت ساری باریک چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کے اوپر انیلیسیز بھی کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ چیزیں ہمارے کام آئے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ